موسیقی اسلام علیکم دعا حکیم عبدالرخوان صاحبی میں مشرامتید کہتے ہیں آج کی جو ہماری یہ ویڈیو کی وہ ان لوگے کے لئے ہیں جو اپنی منی کو زائیں کر چکے ہیں یا جن کی منی کی مقدار بیول کم ہے اور وہ اپنی منی کی مقدار کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں اور جو ان کی منی زائیں ہو چکی ہے وہ دوبارہ بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں یہ آپ کی جو منی زائیں ہو چکی ہے اس میں اس کا کردار بہت اچھا ہوگا اور تیزی کے ساتھ آپ کی جو منی ہوگئے اس کی مقدار کو زیادہ کرے گی تو یہ جنی بوٹی نخائیت کی فائدہ مند ہے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کا احتلام اور جریان کا مسئلہ رہتا ہے یعنی کہ جن کو احتلام اور جریان میں کوئی میڈسان کھاتے ہیں لیکن فرق نہیں پڑتا تو میں آج آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا اور اس کا فائدہ بتاؤں گا اور اس کا آپ اس میں دو اور تین چیزیں ڈال کر آپ نے ان چاروں پانچوں مسئلے سے کیسا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو لازمی اتنا فائدہ میرے گا جتنا میں آپ کو فائدہ اس کا بتاؤں گا تو اس کو جڑی بوٹی کا جو نام ہے وہ ہے تل مکھانا یا تل مکھانا جو آپ چاہے بول سکتے ہیں دونوں نام اسی کے ہیں تو تل مکھانا کے جو آج میں آپ کو فائدہ ہے وہ بتاؤں گا اس کو اپنی منی کی مقدار کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ٹائمی کے لیے بھی سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جریان اور احتلاع میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے نہائید ہی فائدہ من نسخہ ہوگا جن کوئی منی بلکل گھاڑی نہیں ہوتی یا جن کی منی جنہوں نے اپنی منی کو بہت زیادہ زیادہ کر چکا ہے تو اس کے لیے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور اس سے فائدہ اثر کریں تو اس میں جو تین اور چار چیزیں اور ڈالیں اور اس کا بے خط فائدہ اثر کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاہتا ہوں آپ اسے لکھ لیں ایک طولہ آپ نے لینا ہے تل مکھانا یہ جو بڑا ہوگا ہے اور اس کے لیے ایک طولہ آپ نے ڈالنی ہے سالب مصری اس کے بعد آپ نے ڈالنی ہے اس کے اندر ایک طولہ ستاور اور اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے ایک طولہ موچرس اور اس کے اندر پانچ طولے آپ نے ڈالنی ہے چینی یا مصری ان چار پانچ چیز کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے جو اس کا صفوف بننی ہے وہ آپ نے آدھی چمچ صبح کو اور آدھی چمچ شام کو کھانا کھانے کے بعد اس کا آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے مسئلے ہیں جو جتنے میں نے آپ کو مسئلے بتائی ہیں آپ اپنی اگر منی کی مقدار کو زیادہ کرنے چاہتے ہیں اور اگر آپ کی منی ضائع ہو چکی ہے اور اس کو آپ دوبارہ اثر کرنا چاہتے ہیں احتلام اور جریان میں اس کا بے حد فائدہ ہے اور ٹائمنگ بڑھانے کے لیے بھی اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اس نسخے کو آپ لازمی ایک دفعہ کریں کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری خرپل اور پیور دس ہی ہیں اور یہ آپ کو صرف اور صرف فائدہ دے گی اور اگر آپ سے یہ نہیں بن سکتا تو یہ ہمارا نیک نمبر ہے یہ ہمارے پاس منا مصفوف مجود ہوتا ہے ہم سے بھی لے سکتے ہیں اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ